والے صاحب چاہتے ہیں داری بعد باپ باپ ہی اندہ باپ کہنا پتر کوئی پریشان نہیں ہے دینوں کوئی تکلیف ہے کوئی تنگی ہے اللہ کہنا با جی نہیں کل جو میرا آتے استاد صاحب نے پورا ہفتہ سبق پورا آیا ہے میں ایس وجہ تو پریشان ہوں بابا جی جی کال منہ سبق نہ آیا بابا جی جی کال منہ سبق نہ آیا پورے افتدہ سبق چھے منہ کل نہ آیا تو استاد صاحب نے مارنا ہے میرے تو نراض ہو جانگے باپ زاروں کتال پچے دیا گفتگو سونے کے رون لاپی آزرت جس میں رویا گندہ بیسن پیٹا تو صحیح کہنا پیان سات دن دا سبق دنو یاد نہیں تو تو روننا پیان چھے کال رب نے پنجاس ہاتھا حساب دلیا تو میں کتھو دوانگا اے میرے بندیاں میرے کو پکار میرے کو پکار میرے کو مانگ تو میرے کو مانگے گا میں تنہوں اتا کرانگا مولا کدھے ٹیم مانگیے پھر ان کو ٹیم کدھے ٹیم مانگیے مولا گناہ کار لیے تو مانگیے دیں گا مولا گناہ کار لیے تو مانگیے دیں گا رب ماندہ میرے دروادے کھل لینے وہ مانگتے کیا دے بیکھتا سئی آئی دی جری رات ہے نا ربی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک نا مفہوم ملتا ہے کہ آئی دی رات اللہ کریم جللہ شاہن آسمان دنیا تے آکے تجلیف آکے کہندہ ہے میرے بندیوں منگو میرے کو لاج ہے کوئی میں کو ریزنگ منگن والا ہے کوئی میں کو آج بکشش منگن والا اللہ بار 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 سانو کہندہ پہ منگو یار منگو او منگو او منگو تے سہی او منگنا تیرا کام میں عطا کرنا میرا کام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ایک دن ایک پہاڑی دے کول گزرے دیکھ بڑا سونا بڑا پیارہ ایک موتی نظر آیا ایک ہیرہ نظر آیا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام جنہاں دے قریب گئے جس ویلے قریب گئے تو انہوں پتہ ہے چٹی چیزوں اندھیوں اندھی بڑی سونی لاکھ دی ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے کول گئے اللہ نے فرمایا عیسیٰ جس ویلے دو ٹکڑے ہو گیا جس ویلے دو ٹکڑے ہو گیا دو تھو ایک نوجوان ایک بزرگ جائے اللہ دے عبادت کر دا بیا عبادتِ الٰہی دے اندر مشروف ہے دو دے ہاتھ دے اندر کیے ایک سر سبہ زیدینا شاہ ہے اور اس شاہ دے اندر ایک انگوڑا دا گچھائے وہ بزرگ کہنے دنے کہ میری ہر روز اہے گزائے اللہ منو اہے گزائے دا میں ہر روز کھانا تو انہوں پچھے کہ تسی کنی دیر تو ایسے شروع اپنا اہتے اندر مجود ہو انہوں نے کیا ہے کہ منو ساٹھے چار سو سال ہو گئے نہیں کنے ساٹھے چار سو سال ہو گئے نہیں بابیو ساٹھے چار سو سال میں ایتھے رہ کے اللہ دے عبادت کرنا پہا تو دل چھے خیال آیا خیال آیا ہو سکت ہے کہ ایس روح زمین ہوتے تو سب تونے ایک اور ہے خیال آئیے سب تونے ایک اور ہے خیال آئیے تو لنف مہین نہیں ایسا نہیں ایک امت آئے گی ایک نبی آئے گا ہے امت محبوب نعرہ تکبین نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک امت آئے گی اس امت آئے گا امت مصطفیٰ انہوں میں ایک رات دے آنگا اس رات آئے گا شبے پر آت جینا محبوب دا امتی اس رات اندر دو نفل پڑے گا دو نفل بابیوں کنے نفل دو نفل دو نفل پڑے گا اللہ کریم جللہ شانو ہو انہوں ساٹھے چار سو سال دی عبادتہ سواب عطا فمائے گا حضرت آئیتی دے رات بری عظیم و شان رات بری عالتے بری عرفہ راتے حضرت آسم حتم رحمت اللہ اللہ آپ اپنے وقت بہت بڑے اللہ دے نیک ولی گزرے لیں سجدہ اللہ دے ولی ہوں دے رہے نا دنیا نہ کول نہ سناسکے آن دیئے دنیا نہ سناسکے آن دیئے نہ سناسکے آن دیئے ہر طرح اللہ بندہ آنہ کول آن دا ہے دیکھ امیر بندہ جنہ آب دی بارگاہ سے آکے کہہ لے حضور تواری دعوت کرنی ہے حضور تواری دعوت کرنی ہے تو تُو ساں ہونا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آن گا صحیح پر میری یہ تینے شرط آنے میری یہ تینے شرط آنے سب تو پہلی شرط میری ہے وے میرا دل جتھے چاہے گا میں اٹھے بھوان گا آئے ہائے اللہ والی آدھا بیکھو انداز تبلیغ کرنا تو مان لے کہ میرا دل جتھے چاہے گا میں اٹھے بھوان گا پہلی شرط دوسری میری شرط آنے میرا دل جو چاہے گا میں اٹھے بھوان گا اور تیسری میری شرط ہے وے بابا جی جس رہا میں کرنا گا تو انہوں سارے انہوں سارے کرنا پاوے گا انہوں نے کہا حضور سانو تو ہر شرط مندور ہے ہر شرط مندور ہے تو سی جاہو سہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جانگے دن تیار ہو گیا بابا جی آگے بڑے بڑے میر تری لوگ تشریف لے آئے دعوت آئی تمام ہویا جس میں لوگ کٹھی ہوئے بابا جی بھی آئے جیتھے دیکھو دیکھو اللہ نے نیک والی دا انداز تبلیغ کر انداز جیتھے لوکاں دے جوتیاں ہوتھے بہگے نے جیتھے لوکاں دے جوتیاں بابا جی دیکھو ہوتھے بہگے نے تو اجرا سلام میز بان کہ انداز بڑی گلت گال لے اہت گالے نے چنگی لوکاں کہنا ہوتھے بہگے نے جیتھے کہا دا جوتیاں دے گول بیٹھا دا میری تیز جتریان دی جو ہوتوا ڈیمیل بننے ملہا فرمان لگے کہ میں تنوں کیا سی کہ میرا دل جتھے چاوے گا میں ہوتھے باوانگا میرا دل اتھے کیتا ہے جو تنیاں دے گول کیتا ہے میں اتھے ہی بین ہے جس پہلے کھانا پیش کیتا گیا پیش مار آلہ ترین قسم دے کھانے آئے لوگ کھانا کھان دے اندر مشکول ہو گئے آپ نے کی کیتا آپ نے اپنی جیب دے اندر ہاتھ پایا ہاتھ پا کے تو سکر ٹکڑ کر دیا سکی روٹی ٹکڑ کر دی تو آپ کھان لیا پی کنیوز اڑک ساری کھانے تو آڈیا سے پکائے نہیں کسی اوروا سے نہیں پکائے تو آڈیا سے نہیں فرمان لیا کہ میری دوجی شرطی آ دینا میں کیا ہی جو میرا دل اکھائے گا میں وہ ہی کھاناں گا میرا دل اکھی تا میں ہی کھاناں جس ویلے لوگ کا کھانا وغیرہ کھا دا بہترین کھانے کھا دے آپ نے فرمایا ہوں میری تیجی شرط رہ گئی دے جاؤ ایک وڈا جا 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 نا توالی آؤ توال اور اس طویدے تھلے اگل آ دیو اس طویدے تھلے اگل آ دیو حضرت جی جس ویلے اگل آئی توالی آؤ تپ گیا حضرت آسم حتم رحمت اللہ تعالی اس طویدے تھے کھلو گے کیا دنیا لیو جنہ جنہ جو ہون کھاتا ہے ایس ٹام دا صاحب دا سب تو پہلا میں چڑھ لنگا ہوتے میں جو کھاتا ہے میں صاحب دیں لگا ہوا تو سارے لوگ جس ویلے بابا جوتے چڑھے نا حضرت آسم حتم تو سارے لوگ رو ان لاغ پہ کیا حضرت فرمان لگے پنجا پنجا سال ہو گئے توانو وی وی سال ہو چلے نے بابا جی اللہ دا رزق کھان دے ہو تو جی رب نے کال پوچھ لیا میرا رزق کھان دے ہو جی رب نے کال پوچھ لیا انہیں سال میں توانو رزق دیتے ہوئے انہیں سال میں توانو پیسے دیتے ہیں مال و دولت ہر ایش دیتی ہے ہر نعمت دیتی ہے میری نعمت آتا ہونے حساب دے ہو جب بابا جی ایک دن دا نہیں دے سکتے تھا پنجا سال دا کی میں دے آنگے ایک دن دا نہیں بابا دے سکتے تھا پنجا سال دا کی میں دے آنگے جس طرح میں تو چھوٹے چھوٹے بچے نے جس طرح ہوں اپنے والدان دے کال سوندے ہیں کوئی اماں جی دے کال سوندہ ہے کوئی اببا جی دے کال سوندہ ہے ایسی طرح ایک بچہ اپنے والدان ساپ دے کال سوندہ کرنا ہے اس آنڈا تے ایک دنے کیوں ہے بچہ بڑا بیچہن ہو گیا پڑا بھی چہن ہو گیا والے صاحب چاہتے ہیں داری بعد باپ باپ ہی اندھا باپ کہنے پتر کوئی پریشانی ہے تھے نو کوئی تکلیف ہے کوئی تنگی ہے اللہ کہنے ابا جی نہیں کل جو میرا آتے استاد صاحب نے پورا ہفتہ سبق پر آیا ہے میں ایسے وجہ تو پریشانہ بابا جی جی کل منہ سبق نہ آیا بابا جی جی کل منہ سبق نہ آیا پورے افتہ سبق چھے منہ کل نہ آیا تو استاد صاحب نے مارنا ہے میرے تو نراض ہو جانگے باب زاروں کتال پچھے دیا گفتگو سونے کے روننا پہ حضرت جس میں لے رویا کہنے دا بیٹا تو صحیح کہنا پہ ساتھ دن دا سبق دنو یاد نہیں تو تو روننا پہ ہاں میں جی کل رب نے پنجاس حال دا حساب دے لیا تو میں کتھو دا مانگا بابا جی کال جی رب نے کہا میں تنہوں پیسے بھی دیتے تنہوں کار بھی دیتے تنہوں ہر چیز دیتے حجی صاحب دے کیویں دے آنگے بابا او تھے کوئی ضربان آنے چلنا او تھے رب ہر ایک دی کتاب کھول جانے میری کتاب کھول نہیں ہے کہ تو کیکہ کر دا رہا ہر ایک دی کتاب کھول نہیں ہے او تھے کیکہ نہ آنگے پھر بابا جی ویلہ ہے یہ ایک ہی ویلہ ہے اپنے آپ انہوں اپنے آپ انہوں چلے اللہ دے مزور جی کال ہو حدیث پاک دا مفہوم ملنا ہے کہ جی رابندہ اپنے گناہ ماں تو توبہ کر لیندہ لہذا توبہ کر لیندہ او انجھے کے جیویں انہیں گناہ کیتے ہی آجاؤ ہر روز ہر روز سلامہ پہندیاں نے ہیال السلام ہیال الفلاہ کامیابی دی طرف او فلا دی طرف بابا جی کسی کس معاشرے والے جانے پہ منطق سمجھ نہیں آنے